ارے سے کہیں کسی اور سے نہ کہیں کسی اور سے کہیں گے تو ہمارے تھاگر کو اچھا نہیں لگے گا اس کو بولتی اننیا اننیا بھکتی ہے یہ نا انیا اننیا اننیتا پوروک اپنے پربو کا بجن کرنا دیکھو ہم بھگوان کا بجن کرتے ہیں بھگوان کو اپنا عشت مانتے ہیں پوجا کرتے ہیں وہ مانگیں کسی ادھر ادھر جا کر کے پیر بھگیر مجار جان کہاں کہاں لوگ سر ٹیکتے گھومتے ہیں اب بچار کیجئے کوئی استری اپنے پتی کو چھوڑ کر کے کسی انویکتی سے کوئی بستو کی چاہنا کرے کچھ مانگے تو پتی کو اچھا لگے گا پتی کہے گا جو چاہیے تھا مجھ سے کہتی وہاں کیوں مانگا جیسے کسی سو بھاگواتی ناری پتی کو چھوڑ کر کسی پرپورس سے کوئی اچھا رکھے تو پتی کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اسی پرکار ایک بھکت بھگوان کو چھوڑ کر کسی اور سے آسا کرے تو یہ بھگوان کو کبھی اچھا نہیں لگتا آسا کرنا ہے تو اپنے تھاگر سے کیجئے کچھ مانگنا بھی ہے تو ان سے کہیے کسی اور سے اترا نے یہ اننیتہ دکھائی ہے کسی اور کے پاس لے گئی رکشا کی بات لے کر سری کشنی کی سرد میں گئی ہے اور یہ بات انہیں کہاں سے ملی یہ بات ان کی ساس دروپتی نے سمجھائی تھی بیٹی جب بھری سبھاں میں میرا چیر کھینچا جا رہا تھا مجھے نروستر کرنے کا دوساسن کے دوارہ کیا جا رہا تھا میں نے سب کی اور نہارا کے میری رکشا کریں گے پتہما بھیش میں گرو درون کرپا چاری اشوہ تھاما مہاراج درکراشت سب وہ سبھاں میں بیٹے تیرے ان سب کو چھوڑیے میرے پانچ پتی دروپتی کے پانچ پتی ہیں پانچ پانڈو لیکن انہوں نے بھی میری رکشا نہیں کی سب کی اور میں نے پکارا سب کی اور نے ہارا پھر کس نے رکشا کی بولے میری رکشا کی تو میرے گووند نے کی جب میں نے ان کو پکارا تو وہ رکشا کرنے کے لیے چلے آیا اور میری ساڑھی بڑھا کر کے میری لاج رکھ دی تو جیون میں سنسار کے سامنے رونا روئیں گے تو وہ ہماری بات کو پوچھ لے گا سن لے گا اور باجار میں جا کر اڑائے گا اب آیا آنند دیکھو اب آیا اونٹ پاڑ کے نیچے ہماری بات کو دوسروں میں جا کر مجاک بنائے گا اس لیے بھئیہ اپنی کوئی بات ہے تو تھاکر جی سے کہیے اور آسا رکھنا ہے تو ان سے رکھئے اور بجن کرنا ہے تو ان کا کریے ان کو چھوڑ کر کسی کو ان کا مطلب ہے اپنے عشت سے جس کے رام عشت ہے وہ رام کا بجن کرے جن کا کرشن عشت ہے وہ کرشن کا بجن کرے سبح جی عشت ہے سبح جی کا بجن کریے یہ دونوں ان میں کسی میں کوئی بھید نہیں ہے نہ رام الگ ہے نہ کرشن الگ ہے نہ سبح الگ ہے نہ درگہ الگ ہے نہ گڑپتی الگ ہے یہ سب کیسے ہیں یہ سب مان لیجئے ایک تیج کی طرح آپ جہان سے سمجھئے گا ایک سکتی ہے اور وہ سکتی جیسا بھی روپ لے کر آ جاتی ہم کہتے ہیں یہ یہ بن گئے یہ ہے جیسے بجلی ہے تاروں میں بجلی ہے بجلی کو لائٹ سے جوڑ دیا تو پرکاس دے رہی ہے بجلی کو پنکے سے جوڑ دیا تو آبا دے رہی ہے ہیٹر سے جوڑ دیا تو گرمی دے رہی ہے اے سی سے جوڑ دیا تو تھنڈک دے رہی ہے تو اب آپ بتلائیے بجلی جو ہے وہ تھنڈک دینے والی ہے کہ گرمی دینے والی ہے کہ پرکاس دینے والی ہے کہ ہوا دینے والی ہے تو آپ کا اتر یہی ہوگا کہ بجلی تو ایک ستہ ہے ایک پاور ہے اس پاور کو آپ جیسے ینتر میں جوڑ دیں گے بیسا کام کرنے لگے گی جیسے بجلی ایک پاور ہے اور جیسے ینتر میں جڑتی ایک کام کرنے لگتی ہے اسی پرکار وہ پرماتما بھی جو سختہ ہے وہ ایک سختہ ہے وہ جب دھنورداری میں پرویز کرتی ہے تو ہم لوگ رام کہنے لگتے ہیں جب وہی سختہ مرلی بالے میں پرویز کرتی ہے ہم کرشن کہتے ہیں وہ جب وہی ترسول لے کر آتا ہے ہم بھولے بھنڈاری کہنے لگتے ہیں وہی سختی اشت بجا بن کر آتی ہم جگدمبہ کہنے لگتے ہیں بید نہیں ہے سم ایک ہے پر جو اسٹہ ہے ہماری نشتہ ایک اسٹہ میں ہی ہونا چاہیے ایک نشتہ ہو جائیں اسی کا نام اسٹہ ہے ایک کسی میں نشتہ ہو ایک کہیں سادے سو سادے سو سادے سو جائے سری کشن کی بڑی پیاری استطیقنطی میں یہ آنے کی ہے کہ نمستے پرشم توادیم عیشورم پرکارتے پرم الیکشم سرب بھوتانا انتروہی رواست ستا بڑی پیاری استطیقنطیقنطیقنط لگے تو کنتی مہیا نے چھبیس سلوکوں میں بڑی دب استطیق آئی ہے اور کنتی مہیا اپنی استطیق میں کہہ رہی ہے پربو آپ نے میرے اوپر جو کرپا کی ہے بیسی کرپا تو آپ نے اپنی ماتا دیوکی پر بھی نہیں کی بھگوان نے کہا وہ کیسے بولے دیکھو آپ نے دشت کنس سے دشت کنس سے آپ نے دیوکی کی رکشہ تو کی لیکن دیوکی کے بچوں کی رکشہ آپ نے نہیں کی اس کے چھے چھے پتروں کو کنس نے مرتیو کے گھاٹ اتار دیا لیکن جب میں اپنے وسائے میں سوچتی ہوں تو پربو آپ نے میری رکشہ تو کی ہی کی اور میرے ساتھ میں میرے پانچوں بیٹوں کی بھی رکشہ کی آپ نے کبھی ان کا بال واقع نہیں ہونے دیا کہ یا تھا ہرشکیس کھلے نہ دیوکی کنسے نردہ تیچرم سچار پتا آپ نے میری رکشہ کی میرے پتروں کی رکشہ کی بڑی لمبی استطی کی تو بھگوان نے کنتی مئیہ سے کہا کہ بھویا جی ایسی پیاری استطی گا رہی ہو تو کچھ مانگ لو کیونکہ میری تو جو بھی پوجہ کرتا ہے استطی کرتا ہے کچھ نہ کچھ مانگتا ہی آتا ہے سکھ سمپتی گھرے آوے کشٹ مٹے اتنکہ سب مانگتے ہیں تم بھی مانگ لو کنتی نے کہا مانگو بولے مانگو کنتی مئیہ نے کیا مانگا ہے آہا کنتی مانگتی ہیں پربو یہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے بپتیاں دے دو میرا جیون بپتیوں سے بھر جائے بپتی بولے ہاں کی بپدو بپدہا سنتونا سف سوطا تطر تطر جگت گرو بھاوتو درسنم یتسیات اپنا بھاوتشنم کنتی کہہ رہی ہیں مجھے بپتیاں دے دو کشنی نے کہا ابھی تک بپتیوں سے من نہیں بھرا کنتی مئیہ کہہ رہی ہیں پربو میں سمجھ گئی کہ جب جب جیون میں بپتی آئی تب تب جیون میں آپ آئے ہیں اور جب میرے جیون میں آج سمپتی آگئی تو آج آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دکھ میں یہ دی آپ کی اسمارن رہتا ہے تو ایسا دکھ مجھے ہمیشہ بنا رہے ہیں جس میں آپ کی اسمارن رہے ہیں میں آپ کو کبھی بھولوں نہ جانا سب سے بڑی بپتی ہے اور بھگوان کا اسمارن سب سے بڑی سمپتی ہے پربو میں سدہ سرودہ آپ کا بجن کرتی رہوں کہ اکتھ وشوی سبسواتمن وشو مورتے سکے سو میں اسنیہ پاس میں ممچندی درڑم پانڈ سو برشنی شو میرے اس لئے کے پاس کو کاٹ کر کے آپ مجھے اپنے چرنوں سے جوڑ لیجئے اگوان نے کنتی ماتا کی پرارتنا استطی سن کر کے دواری کا جا رہے تھے وہ یاترہ استھگت کی اور کچھ دنوں کے لیے ہستناپور میں رک گئے کنتی مہیا کہہ رہی ہے پربو آپ کا سہارا جیون میں بنا رہے تھاکورجی سے ہم بھی یہی پرارتنا کریں ہیں باک یہ بہاری آپ کا سہارا جیون میں بنا رہے آپ کا آسرے جیون میں بنا رہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہرے باک کے بہاری مجھ کو دینا سہارا کہیں چھوٹ جائے نہ دامن تمہارا 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 ٹھوٹ جائے نہ ٹھوٹ جائے نہ دامن تمہارا دامن تمہارا ٹھوٹ جائے نہ 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 ٹھوٹ جائے hmm تیرے نام قادر آتا لہو میں صبح سام تم کو رجاتا رہو میں سبہ سام تمہیں کو بھی جاتا جہو میں تیرا نام مجھے کو ہے پرانوں سے پیارا کہیں چھوٹ جائے نہ نامن تمہارا کہیں چھوٹ جائے نہ نامن تمہارا باتے بہارے مجھ کو تیرا سہارا کہیں چھوٹ جائے نہ نامن تمہارا کہیں چھوٹ جائے نہ نامن تمہارا کہیں چھوٹ جائے نہ نامن تمہارا تیرے راستے سے ہٹاتی ہے دنیا یہ ساری دنیا کے لوگ مجھے تیری راستے سے الگ کرتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تیرا پریوار کتنا ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تیرا بیوہار کتنا ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تیرا بیوہار کتنا ہے پر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تجھے پروسے پیار کتنا ہے تیرے راستے سے ہٹاتی ہے دنیا تیرے راستے سے ہٹاتی ہے دنیا یہ ساروں سے مجھے کو بلاتی ہے دنیا یہ ساروں سے مجھے کو بلاتی ہے دنیا دیکھو نہ ہر کجمیں دنیا کا عصارہ کہیں چھوٹ جائے نہ نہ مرد مارا کہیں چھوٹ جائے نہ نہ مرد مارا پاکے بہاری خجبہ دینا سہارا پاکے بہاری خجبہ دینا سہارا کہیں چھوٹ جائے نہ نہ مرد مارا کہیں چھوٹ جائے نہ نہ مرد مارا کہیں چھوٹ جائے نہ نہ مرد مارا دامن سمارا دماغن کو مانا تھاکور جی سے وصل یہی پرابہ پرابہ آپ کا دامن نہ چھوٹ جائے آپ کا ساتھ نہ چھوٹ جائے کنتی ماتا نے بڑی پیاری استفلی گائی تھاکور جی نے جانے کا پرستاؤں نرست کیا آگے چل کر پرابہ نے بھیس مجی پر کرپا کی اور اترایا حن سوری کی پرٹکشہ کر رہے تھے اور اترایا حن سوری کا تو بہانہ تھا مکھ روب سے سری کoping کر رہے تھے پربو نے جاکر انتکال میں انکہ 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 درچند زیلے اور درچندkichر کے انکہ اپنے دھام کی پراؤہ تھی پتہ ماں بیسم کو بھگوبر دھام کی پرابتی ہوئی ہے بولے پتہ ماں بیسم جی کی بیسم جی کا مہا پریان ہوا بڑی سندر ستی بیسم جی نے کیا ہے اب سمیں آرتی کا ہو چکا ہے چونکہ یہ جلدی جلدی چل کے اس پرسنگ کی اور چلے آرتی کی اور بیسم جی کا مہا پریان ہوا اور گرب میں جس بالک کی رکشہ تھاکر جی نے کیتی اترا کے اس کے جنم کا سندر سمیں آ گیا اور سندر سمیں میں اس بالک کا جنم ہوا تتہ سرب گڑھو در کے سان کو لگ رہو دھئے جنجے جگجے ونسدھرہ پانڈور بھویا پانڈور جو جشا سری پرکشت جی مہاراج کا جنم ہوا ہے بولیے سری پرکشت جی مہاراج کی اترا کے دوارہ اس بالک کا جنم ہوا پہلے بشنو رات نام ہوا اور بعد میں ان کا ہی نام پرکشت پڑ گیا ہے پانڈوروں کے یہاں بڑا سندر لالن پالن ہو رہا ہے دیکھئے یہاں پرکشت جی کے جنم کی بات ہو رہی ہے مہا بھاگوط پرکشت جی کا اوتار ہوا اور اسی سمیں میں ہمارے ہاں ہمارے مد میں پرام آدرنیے سری پیسی سرماجی آئے ایک بار جور دار تعلیوں سے آدرنیے کا سواگت ابھی آپ کے پاس دھرم سو بھاگ تھا اور دھرم کی دھجا کو لہرانے کے لیے آپ صدا ستت پریتن شیل رہتے ہیں آپ جو ہے صدا دھرم کی دھجا لہراتے رہتے ہیں اس لیے مہا بھاگوط پرکشت جی کے جنم کے سمیں میں آپ پناہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے بہت بہت سواگت ہے بولیے بھکت وشل بھگوانے کی بہت پریکشت جی دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے پانڈبوں کے سنرکشن میں پل رہے ہیں پانڈبوں نے آگے چل کر ان کو راجہ بنایا پانڈب جو ہے دکھ بجے پر نکل گئے پانڈب جو ہے سورگا روحن کی آترہ کیے ہیں اور سورگ کے لیے پانڈب چلے گئے پریکشت راجہ بنے سری پریکشت جی مہاراج کا سندر ساسن ہوا اور پریکشت جی مہاراج نے بڑے بڑے یگ کیے ایک بار پریکشت جی دکھ بجے کے لیے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک کالا کالا ویکتی ایک گائے کو پرتالت کر رہا ہے ایک بیل کو مار رہا ہے اس بیل کے تین پیر خندت ہو گئے ہیں چوتھا بھی وہ توڑ دینا چاہتا ہے وہ گائے کے روٹ میں پرتھوی تھی اور بیل کے روپ میں وہ دھرم دیوتا تھے اور وہ کالا پرس کوئی اور نہیں تھا وہ کلیوگ تھا جو دھرم کو نشٹ کر دینا چاہتا تھا پرتوی کو دکھی کر رہا تھا دھرم اور دھرتی کی رکشہ کرنا سمرات کا راجہ کا دائت تو ہے دھرم کی رکشہ کرنا ساسک کا کرتب بھی ہے یہ بات سمجھ کر کے سری پرکشت جی نے مہاراج نے کلیوگ کو پھٹکار لگائی مارنا چاہا کلیوگ سرن میں آ گیا مہاراج چھما کر دی جی کون ہو مہاراج میں کلیوگ ہوں اور اس کے بعد کلیوگ جو ہے چرڑوں میں گر گیا مہاراج پرکشت نے ان کو رہنے کے لیے چار اسٹھان دے دیئے کیبل ان اسٹھانوں میں تم رہنا اب یرتس تتہ تسمی اسٹھانانے کلیوگ ددو جیوتم پانم مستری حسونہ یترہ دھرما اسچتر ویدھا دیوت مدیپان پرستری گمن اور ہنسا یہ چار اسٹھان کلیوگ کو دے دیئے اور بہت مانگ کی کہ ایک اور اسٹھان مل جائے تو سورن پانچوہ اسٹھان دے دیا آگے مہاراج پرکشت نے کلیوگ کو تو اسٹھان دے دیئے ایک بار نکلے مرگیا کرنے کے لیے سکار کرنے سمیق مونی کی آسرم پر پہنچ گئے اور سمادست دیکھ مونی کا اپمان کر دیا رشی پتر نے سراب دے دیا سات دنوال تمہیں تکشک آ کر کے دن سمارے گا پرکشت نے بچار کیا کی میرے پوروشتو لشیوں کی سنتوں کی سیوا کرتے تھے اور میں نے ایک سنت کا ابراد کیا ہے اس لیے پرکشت نے اپنی راجگتی چھوڑ دی اپنے بیٹا جنمے جائے کو راجہ بنا دیا اور سم جو ہے گنگا کے تک پر نکل گئے اور آمارن انسن جب تک یہ سریر ہے اب نہ انک رہن کروں گا نہ جلگ رہن کروں گا ایسا برت لے کر کے گنگا جی کے تک پر پرکشت بیٹ گئے اور بھگوان سے پراتھنا کرنے لگے پربو مجھ سے بہت بڑا پراتھ ہو گیا سنتوں کا اب آپ ایسی کرپا کیجئے کہ میرا جنم تو بگڑ گیا پھر میری مرتیو نہ بگڑ جائے ہم لوگ پربو سے پراتھنا کریں پربو جیون ہمارا جو رہا سو رہا پر اب ہماری مرتیو نہ بگڑ جائے بھاگوات جو ہے وہ مرتیو کو مہوت سو بنانے کا گرنت ہے جیون کیسے جیئے یہ سیکھنا ہے تو رامائن پڑھئے اور مرتیو کیسے مریں یہ سیکھنا ہے تو بھاگوات پڑھئے مرتیو کیسے ہونا چاہیے بھاگوات مرتیو کو اجاگر کرنے کا گرنت ہے بھاگوات مرتیو کو مہوت سو بنانے کا گرنت ہے موسیقا موسیقا